میرے پاس یہ آپ کی کتاب ہے کشتی نو اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آہاں سے سلسلہ فرماتے ہیں کہ مسئل مہود میری قبر دفن ہوگا وہ میں ہوں ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مرزا بلان صاحب کہاں دفن ہے؟ ٹھیک ہے بہت اچھا جی بہت شکریہ جزاکاللہ نصیر کمر صاحب میں نے ابھی اس سے پہلے شاید آپ نے سنا ہو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھا تھا جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ میری نبوت کا جو دعویٰ ہے کوئی مستقل نبوت نہیں امتی نبوت ہے اور زلی نبوت ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے کے نتیجے میں یہ مقام ملا ہے ایک اور میں حوالہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ان کی بات کی طرف براہ راست خود حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ارشادات کے حوالے سے ہی بات کروں گا حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں اس پہ خود حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس حدیث کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جس کا ذکر کرشتینو کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ قول اس حدیث کے مطابق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا مہدی اور مسیح مہود میرا اسم پائے گا یعنی نام اور کوئی نیا اسم نہیں لائے گا یعنی اس کی طرف سے کوئی نیا دعویہ نبوت اور رسالت کا نہیں ہوگا بلکہ جیسا کہ ابتدا سے قرار پا چکا ہے وہ محمدی نبوت کی چادر کو ہی زلی طور پر اپنے پر لے گا اور اپنی زندگی اسی کے نام پر ظاہر کرے گا اور مر کر بھی اسی کی قبر میں جائے گا یہ ہے تشریح اور پہلے بزرگان امت نے بھی اس بات کو یہ کہا ہے ورنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کا کھولا جانا اور خود اس کو کھول کر اس میں کسی آنے والے کا مہود عیسیٰ ابن مریم کا جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کو دفن کرنا اور جب تک وہ دفن نہیں ہوگا یہ ذہن میں رہے کہ جب تک وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کھول کے دفن نہیں ہوگا اس کی صداقت مشتبہ رہے گی کہیں گے بھی ہم تو تب مانیں گے کہ تم واقعی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمت میں آنے والے وہ نبی ہو جب رسول اللہ کا مزار مبارک نعوذ باللہ کھول کر اس میں تمہیں دفن کر دیا جائے اگر یہ بات پوری نہیں ہوئی تو ہم تمہیں نہیں مانیں گے کیا آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اس کی تقزیب کرتے رہیں گے اور جس کی تقزیب کرے کرے گی عمت محمدیہ اس بنا پر اس کو دفن کون ہونے دے گا وہاں پہ اس لئے یہ بالکل جاہلانہ خیالات ہیں یہ خدا کے نبی کے پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ایک دنیا دار ظاہر مولوی کی نظر سے نہ دیکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرا نام اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا یہ محبت اور قرب کی علامتیں ہیں محبت اور قرب کا مضمون ہے کہ مجھے اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا وہ میرا ہے میں اس سے ہوں ہم دونوں ایک ہیں اور یہ الفاظ رضا مسیح مہود علیہ السلام کے اس کی تشریح کرتے ہیں جو ہمارا اعتقاد ہے کہ یدفان و مائی فی قبری سے کیا مراد ہے آپ فرماتے ہیں جیسا کہ ابتدا سے قرار پا چکا ہے وہ محمدی نبوت کی چادر کو ہی ذلی طور پر اپنے پر لے گا اور اپنی زندگی اسی کے نام پر ظاہر کرے گا یعنی اس کی ساری زندگی اور مر کر بھی اسی کی قبر میں جائے گا تا یہ خیال نہ ہو کہ کوئی الہدہ وجود ہے اور یا الہدہ رسول آیا بلکہ بروزی طور پر وہی آیا جو خاتم اللنبیہ تھا مگر زلی طور پر اسی راز کے لیے کہا گیا کہ مسیح مہود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا کیونکہ رنگ دوئی اس میں نہیں آیا پھر کیوں کر الہدہ قبر میں تصور کیا جائے دنیا اس نکتے کو نہیں پہچانتی اگر اہل دنیا اس بات کو جانتے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ اسمہو کا اسمی ویدفنو مائی فی قبری تو وہ شوخیان نہ کرتے اور ایمان لاتے اس نکتے کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں یعنی باعتبار نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے اور میں رسول اور نبی ہوں یعنی باعتبار ذلیت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انکاس ہے بہت بہت شکریہ نصیر کامل صاحب جزاک اللہ آصف صاحب جرمنی سے یہ آپ کا سوال کا جواب تھا میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ جن خیالات کے بارے میں نصیر کامل صاحب نے بتایا وہ دراصل جب ہم کہتے ہیں وہ گمراہ کن تشریحات کی بات ہوتی ہے جس کے بارے میں کبھی یہاں پر کوئی سخت لفظ آپ نے سنا ہو آپ کے خیالات ظاہر ہیں ایک ایسی انٹرپیٹیشن کے جو آپ کے لئے کی گئی ہے تو ہم گزارش اپنے ناظرین سے یہی کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح عمد علیہ السلام کی کتب کا فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح بھی نصیر کامل صاحب نے بتایا کہ جہاں حضور نے یہ فرمایا ہے وہاں پہ اس کے معنی بھی اپنی تحریرات میں بیان فرما دیا ہیں تو اس کے لئے جب تک آپ مکمل حضرت اقدس مزہ علامہ صاحب قدیانی علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان معنی کا حطہ نہیں کر سکیں گے اور انہیں سمجھ نہیں سکیں گے